آج کے دن یہ لمحات تاریخ کے لحاظ سے ناقابل فراموش ہوں گے یہ وہ الفاظ تھے جو فٹبال ورڈ کپ کے ایکویٹر فائنل کے مراحل میں مراکش اور پرتگال کے میچ کے اختتامی لمحات میں کمیٹیٹرز پول رہا تھا پوری دنیا نے ناقابل فراموش لمحات تھے کہ جب مراکش کی ٹیم میچ جیت کر پہلی بار سے میں فائنل تک پہنچی مراکش کی ٹیم نے ہر میچ میں اپنی جیت کے بعد فلسطین کا پرچم لہرا کر اپنی فتوحات کو اس مظلوم قوم کے نام کیا یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کے بعد مسلم دنیا کی سب سے بڑی ترجمانی ایک مراکشی کلاری نے اس وقت کی جب پرتگال کو میچ میں شکست دینے کے بعد اس نے اپنی والدہ کے ساتھ والہانہ انداز میں رکس کیا ہمارے جیسے ملکوں میں اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی مگر اس چوٹے سے واقعے میں ایک بہت خاص بات اور پیغام پوشیدہ ہے مراکش کے کلاری کا میں جیت کر اپنی والدہ کے ساتھ خوشی منانے کا کیا معنی رکھتا ہے یہ بات مغرب کی ان ماں سے جو اول ہومز میں اکیلی بیٹی ہو اور اپنے اولاد کے درشن کو ترستی ہو ویٹس آف من کی مہم کو اپنا عقیدہ سمجھنے والی مغرب دنیا میں ایک بات کو اکثر نظر انداز کر لیتی ہے کہ ان کے اپنے ہاں عورتوں کے حقوق کی سب سے بڑی نفی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جن عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں وہ عمر رسیدہ خواتین یعنی ماں ہیں وہ ماں جو اپنے بچوں کے ایڈلٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک انجان حیثیت اختیار کر لیتی ہیں مغربی ملک کا اپنا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ یورپی معاشروں میں بیشتر ماں سنگل پرنٹ کے طور پر اپنے بچوں کو بلوغت تک پالتی ہے اور بچوں کے جوان ہوتے ہی وہ اپنے بچوں کے لیے اجنبی بن جاتی ہے آپ مغرب میں ہونے والے کیلوں کے مقابلے کے موقع پر جیت کے بعد کھلاریوں کو جشن مناتے دیکھ چکے ہوں گے زیادہ تر کھلاری آپس میں یا زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی بچوں یا پھر گرل فرنڈ کے ہمراہ خوشی مناتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جب کسی مغربی کھلاری نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی جیت کا خوشی منایا ہو اس لیے اس ورلڈ کپ نے مغربی ممالک کی ان ماں کا دل جیت لیا ہے جنہوں نے میچ کے بعد جیت کی خوشی منانے کے یہ منفرد انداز ٹی وی سکرین یا سوشل میڈیا پر دیکھیں مراکش کی جیت کے مناظر دراصل پوری دنیا کی ماں کی جیت ہے